اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئے ہو بلکل ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں کریلے موسٹلی ہر گھر کے فیورٹ تو ہوتے ہیں لیکن جو کرواہت ہوتی ہیں ان کی کروے پن کی وجہ سے وہ اکثر گھروں میں پکائے نہیں چاہتے اور لیکن میں آج آپ سب کیلئے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ ریسپی لے کر آئی ہوں کریلے کی مکی جو بلکل کروے نہیں ہوں گے آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں اور ہر گھر میں کھائے بھی جائیں گے اگر آپ میری چینل پر نئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلی جی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کریلے کو اس شیپس میں کاٹ لیا اور اچھی طریقے سے ان کو میں نے دھو لیا تھا اور پھر دھونے کے بعد میں نے ان کو اس شیپس میں کاٹ لیا تھا اور اب میں سب سے پہلے کیا کر رہی ہوں کہ پین میں میں نے آئل رکھ لیا میں نے دیپ فرائی کرنا ہے تو دیپ فرائی کرنے کے بعد بلکل اس کو روست کر لیں گے ہم اچھے طریقے سے اور یہ بلکل ہم ان کو دیپ فرائی کر لیں گے اچھے طریقے سے اور اتنے کوئی مزیدار سے بنتے ہیں آپ سب سرور ٹرائے کیجئے گا سب کو بہت پسند لانے والے ہیں تو جی میں نے کریلے اچھی طریقے سے فرائے کر لیا تھے اور ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ بلکل کرسپی سے بن گئے ہیں اور فرائے ہو کر یہ بلکل تھوڑے سے رہ جاتے ہیں تقریباً ایک کلو کے برابر ہیں یہ کرے لیں اور اس طرح کرنے سے ان کی کڑواہت بلکل دور ہو جاتی ہے لیکن اس میں اس کے ساتھ بھی ہم اور چیزیں بھی ایڈ کریں گے جن میں ہیں ٹماتر ٹماتر ہم تقریباً تھوڑے زیادہ ایڈ کریں گے تقریباً میں نے چار عدد بڑے ٹماتر لیا تھے اور ان کو ایسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے میں نے اس کے بعد اس میں میں جو جائیں گے وہ ہے پیاس پیاس بھی ہم تھوڑا زیادہ ایڈ کریں گے اس میں تقریباً دو بڑے عدد پیاس تھے اور ان کو بھی میں نے باریک باریک کٹ لیا اور اس کے علاوہ اس میں لسن جا رہا ہے ایک چمچ کی برابر لسن ہے اور کیمہ ہے تقریباً آدھا کلو تو اور مسائلے جو اس میں ایڈ ہوں گے ان میں ہے برکل گھرینو مسائلے ہیں جن میں ہے نمک اس کے علاوہ اس میں ہے ہلدی پاوڈر لال میچ پاوڈر کٹا ہوا دھنیا پاوڈر کلونجی اور مکس مسائلہ مکس مسائلے میں ہم سب کچھ سپیشل بنواتے ہیں سب کچھ مکس کروا کے تو جی چلے جی ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں نے آئیل رکھ لیا گرم ہونے کے لیے تقریباً ایک کپ کے برابر آئل ہے اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں پیاس اس کو ہم لائٹ براؤن کر لیں گے سب کونٹیٹی اور انگریڈینٹس جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں بھی ایڈ کر دوں گے وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں تو آئل کو پیاس کو ہم اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے جب پیاس اچھے طریقے سے لائٹ براؤن ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں لیسن لیسن ایڈ کرنے کے بعد اس کو بھی میں ہلکا سا براؤن کر رہیں گے ہم بھون لیں گے تھوڑا سا تاکہ اس کی رو سمیل بھی ختم ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کیمہ میرے پاس مشینی کیمہ ہے اگر آپ ہاتھ کا کیمہ بھی ڈالیں گے تو وہ بہت اچھا لگے گا تو جی اس کو بھی ہم تھوڑے سا بھون لیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں میں مسالے بھی ایڈ کر دیں گے کیمہ کو ہم اچھے طریقے سے تھوڑا سا پکائیں گے کیونکہ اس کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگے گا تو اس کے بعد اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں مسالے آنچ تھوڑی ہلکی رکھیں گے ہم اور مسالے ڈالنے کے بعد اس کو بھی ہم تھوڑی دیر اور پکائیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اس میں میں اس اس کو میں تھوڑی سی دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے ہم اب یہ اس سٹیج پہ پک چکا ہے تھوڑا سا تو اس کے بعد میں اس میں ٹامٹر ایڈ کر رہی ہوں ٹامٹر ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے تھوڑی دیر اور پکنے کے لیے رکھیں تاکہ ٹامٹر اچھے طریقے سے گل جائے اور میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے اس کے ٹامٹر گل جائے اور کیمہ بھی اچھے طریقے سے پک جائے یہ دیکھیں بلکل ٹامٹر گل چکے ہیں اور آئل بھی ریلیز ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں کرے لیں جو کہ میں نے بھون کے رکھے ہوئے تھے اور جی بس ہماری ریسپی بلکل دن ہے اس کو تھوڑی دیر اور پکائیں گے ہم تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں بلکل زبردست سی خوشبو اس کی آ رہی تھی اور اتنے کوئی مزے کے بنے تھے اور بلکل کرواہت نہیں ہے آپ بس اس میں ٹامٹر اور پیاس کی کوانٹی کو تھوڑا ذرا بڑھا دیں گے اور جو کریلی فرائے کیے ہوئے ہیں کریسپی سے اور ان کی وجہ سے تو کرواہت بلکل بھی نہیں ہاتھیں ایسی ریسپی آپ کو کہیں نہیں ملے گی آپ سب ضرور ٹرائے کرنا تو لی جی جی ہمارے مزدار سے کریلے کیمہ تیار ہے جو کہ جس کو میں نے پیش کیا تھا چٹنی کے ساتھ آپ دہی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور بہت ہی مزدار سے لگتے ہیں عموماً بچے بھی اس طرح سے ایزی لی کھا سکتے ہیں میری چھوٹے بیٹے نے بھی بہت ہی مزے سے کھائے تھے میرے بچوں نے تو آپ سب بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیسے بنے ہیں تو مجھے اپنے رائے سے آگاہ ضرور کیا کریں مجھے اپریشیئٹ کیا کریں اچھا لگتا ہے آپ سب جب کومنٹس دیتے ہیں مجھے تو جی ابھی اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو ملتے ہیں آپ سب سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسیبی کے ساتھ تو اپنی دوہوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رہنے موسیقی 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 موسیقی